بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لیے رکو کرنے کا کیا طریقہ ہے نماز میں جو رکو کرتے ہیں عورت کس طرح رکو کریں گی میں یہاں مدلل باتیں نہیں کروں گا لیکن ہاں مسائل ضرور بیان کروں گا کیونکہ لمبی بات نہیں ہو جائے یہاں میرا مقصد صرف مسئلہ بیان کرنا ہے دلیل کی کمی نہیں یاد رکھے گا دلیل کی ضرورت پڑے بلا تردد رابطہ کرئے اللہ کے فضل سے علماء احناف علماء دیوبند کے پاس دلیل کی کوئی کمی نہیں ہے تو بہر کیف مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہستی زیور میں حصہ نمبر دو صفحہ نمبر سترہ فتاوہ قاسمیہ میں جن نمبر سات صفحہ نمبر دو سو چھانوے پر یہ مسئلہ ملے گا جو ابھی آپ کو بتاؤں گا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھئے گا یہ جو طریقہ رکو کا طریقہ یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ عورت رکو میں صرف اتنا جھکے گی جتنا جھکنے سے اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے مکمل مردوں کی طرح جھکنا نہیں ہے صرف ذرا سے جھکے گی اور اتنا جھکے گی جتنا جھکنے سے عورت کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے بس وہیں تک جھکے گی زیادہ پورا مردوں کی طرح سورین اور سر وغیرہ کو پیٹ کو برابر کرنا نہیں ہے عورت کے لیے عورت کے لیے صرف جھکنا ہے اور ذرا سے جھکے گی ابھی کتنا جھکے گی جتنا جھکے گی جتنا جھکنے سے اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جاتا ہو اب دوسری بات جو رکو کرے گی رکو میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے گی بلکل ملائے ہوئے مرد اس طرح رکھیں گے مرد کے لیے نہیں یہاں عورتوں کے لیے عورت اس طرح رکھے گی بلکل انگلیوں کو ملا کر رکھے گی الگ الگ نہیں رکھے گی ملا کر رکھے گی عورت اچھا جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھے گی عورت وہ بھی ہاتھ کو گھٹنے کو پکڑے گے نہیں بلکہ بس ہاتھ لے کے رکھ دے گی عورت کے لیے پکڑنا نہیں ہے عورت صرف ہاتھ لے کر گھٹنے پہ رکھ دے گی ہاتھ کو انگلیوں کو ملا کے اپنے ہاتھ کو لے کے گھٹنے کے اوپر رکھ دے گی یہی عورت کرے گی اور جھکے بھی کتنا جھکے کیوں میں نے بتا دیا ہے اس کو بار بار سنیے گا اور تیسری بات کہ عورت جو ہے اپنے بازو کو جو اس کے بازو ہیں یہ بازو کو اپنے جو ہے پسلیوں سے اپنے جسم سے ملا کر رکھے گی مرد جو ہے ملائیں گے نہیں دور رکھیں گے اور عورت اپنے بازو کو اپنے جسم کو جتنا سکرنا چاہے گی جتنا ملا کر رکھنے کی کوشش کرے گی اتنا ملا کر رکھے گی اپنے بازو کو اپنے جسم سے اپنے سینے سے مطلب سینہ مطلب ہے کہ اپنے جو ہے پہلیوں سے پہلیوں سے اس کو جو ہے ملا کر رکھے گی یہ جو ہے عورت کے لئے طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کیا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علمتہ فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی